اسلام علیکم اکثر ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے میں ہمارا من ہی نہیں لگتا ہمارا دھیان ایک طرف لگی نہیں پڑھتا تو اس کے پیچھے وجہ کیا تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا ہم نے آج تک کبھی سنا کا ترجمہ نہیں یاد کیا ہم نے کبھی الحمدلہ شریف کا ترجمہ نہیں یاد کیا اس کے بعد جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ انہ آتا ہے نا اس سر تک ترجمہ نہیں یاد کیا اور بھی باقی جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں کچھ بھی ترجمہ نہیں یاد کیا تو کیسے من لگے گا خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کس آیت کا کیا ترجمہ ہے کس آیت کا کیا معنی مطلب ہے جب ہم پڑھیں گے اور اس بات کو جہن میں رکھیں گے تو پھر ہمیں نماز میں ہمیں دھیان لگانا آسان ہو جائے گا جب تک یہ نہیں کریں گے نماز میں دھیان نہیں لگے گا تو یہ ٹرک اپنا ہے انشاءاللہ آپ کو نماز میں دھیان لگے گا